موسیقی ست پہلے تھوڑا صدر اپنے نام شبیر احمد نام ہے میرا ساہل ریال اسٹیٹ ساہل مارکٹنگ ساہل کنسٹکشن بلڈرز یہ سب کا اونر ہو دیکھیں ہماری گمپنی جو ہے نیا نازم آباد کی پروپٹی کی ری سیل سیل وہ سب کرتی ہے اور نیا نازم آباد کے بلکل سامنے ہمارا آفیس ہے ساہل ریال اسٹیٹ کے نام سے اور ہمارا جو ہے پروڈیکٹ ہے آئیشہ ویو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے نام سے آئیشہ ویو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے نام سے جو ہم اس وقت اناؤنس کر رہے ہیں اور اس کے ریٹ جو ہے نا شہر شہر میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک فلیٹ دو بے ڈرائنگ کا بھی اگر کنسٹکشن ہوتا ہے تو کم سے کم بلڈک اس کو پچاس لاکھ سے کم کا نہیں بیچ پاتا اس سے اباو ہی ملے گا اس سے نیچے آپ کو نہیں ملے گا اور آگر ہم سے کوئی اس پلوٹ لیتا ہے اور اپنا بینگلو بناتا ہے تو اس کو ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ روپے میں کمپلیٹ اس کو بینگلو ڈبل اسٹوری ون یونٹ اس کو مل سکتا ہے اور شہر کے بیچوں بیچیں نہ ہی کوئی اسے دور کے ایریے میں نہ ہی ایسا ہے کہ آپ جس طرح ٹی وی میں بتاتے ہیں کہ بہریہ سے جو ہے دس میٹ کی ڈرائیف یا جو ہے ڈی ایچے سٹی سے پندرہ میٹ کی ڈرائیف اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھو تو بلکل اس وقت سنناٹہ پڑا ہوتا ہے آس پاس آبادی نہیں ہوتی ہمارے جو پروچڈ کے بلکل آبادی کے اندر ہی ہیں گلشن بیہار اس کو ٹیچ کرتا ہے اس کو منگو پیر روڈ ٹیچ کرتا ہے اس کو شہرہ کذافی ٹیچ کرتا ہے اور شہرہ کذافی ایک ایسا روڈ ہے جو یہاں سے آپ کو بلوچستان تک لنک کرتا ہے تو اگر گورنمنٹ جو ہے اس ان روڈوں کو ان کچھی آبادیوں کو مزید ان روڈوں کو اگر ڈیولپ کرتی ہے تو وہاں کی آباد جو اس وقت ایسے علاقے جو شہر کے بیچ ہو بیچ ہیں لیکن کچھ کام جو ہے نا گورنمنٹ کے وہاں ہوئے نہیں ہے اگر روڈ وغیرہ سب چیزیں بن جاتی ہیں تو آبادی والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور وہاں پر جو ریائشی ہیں ان کو آنے جانے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی اچھا سبی سب جسے نیا ناظرم آباد آج کے حوالے سے آپ نے بتایا تو نیا ناظرم آباد کیا اس سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شوشل میڈیا پر بڑی دیکھوٹسان کلاب ہوئی ہے اتنا اتنا پانی گھتنے تک پانی کھڑاوائے وہاں پر گھروں میں پانی گز گیا لوگ بڑے چیف پکار کر رہے تھے جانے جارے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے نیا ناظرم آباد کو نام تو آپ نے لیا کہ وہاں پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تھی پانی بھر گیا تھا لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کافی علاقوں میں بلکہ ڈیفنس جیسے علاقوں کے اندر گھروں میں پانچ سو گز کا بینگلو ازار گز کا بینگلو جن کی کوش جو ہے اس وقت چودہ چودہ کڑو روپے اور وہاں پر بھی پانی آ گیا تھا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بائشاتی جو نالے بنے ہوئے ہیں وہ نالوں کی صفائی جو ہے نا وہ ہوتی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ججمنٹ نہیں ہوتی کہ یہ جو بلوکنگ ہے یہ ہے کہ نہیں ہے اب جب بارش آ جاتی ہے اور پانی بلکل بھگ جاتا ہے اور بہشاتی نالے چوک ہوتے ہیں تو جب تک اس پانی کو نکالا نہ جائے آپ اس نالوں پر کام نہیں کر سکتے تو اسی طرح جب یہ پانی کو نیا ناظرباد عارف عبیب صاحب ہیں سمت صاحب ہیں جو ان کی پوری منیجمنٹ ہے وہ تینوں عید بکرہ عید کی تینوں عید کو وہ اپنے گھر نہیں گئے وہ نیا ناظرباد میں انہوں نے قیام کیا اور اپنے گھر کی طرف نہیں گئے انہوں نے ٹینکر لگا کے اور سیوریچ کا جتنا بھی پانی تھا وہ پہلے باہر نکالا ہے اس کے بعد جو بساتی نالے تھے اپنے نیا ناظرباد کے باہر وہ سارا انہوں نے کام کروایا کام کرانے کے بعد جتنی بار بھی بارش ہے اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کافی بارشیں آئیں لیکن کہیں پہ بھی تھوڑا بھی پانی بھرا نہیں کام کیا انہوں نے ایسا نہیں ہے دیکھیں اگر کسی سے کوئی ایسی اب نیا ناظرباد تو ایک پروجیکٹ ہے ظاہری بات ہے اگر اس کا بارش کا پانی باہر ہی جائے گا اگر باہر کے بساتی نالے چوک ہوں گے تو کیا کریں گے وہ کام تو گورنمنٹ کا تھا لیکن یہ کام پھر انہوں نے خود کرایا پرسنلی تو یہ چوکنگ ختم کر کے اس کے بعد جب پانی آئی ہے جب بارش آئی ہے بہتر ہے بہتر ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آگر وہ جو بارش آئیں اس سے زیادہ بھی بارش آ جائے نیا ناظرباد پہ پانی اب نہیں بھائی سکتا کیونکہ اب وہ اس کو جو ہے نا پورا ٹیکل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس چیز کو بلکل اچھا دوسرا آپ نے اپنے پروجیکٹ کے بارے سے آئیشہ جوالے سے بتایا یہ بھی نیا ناظرباد بھی یہ نیا ناظرباد کی بیک سائیڈ پہ نیا ناظرباد کا مطلب اس سے کوئی وہ نہیں ہے لنک وہ ایک الگ پروجیکٹ نہیں جی کچھ پارٹنر سے جی اس کو مارکٹ کر رہے ہیں ابھی تو فیلال اس کو آپ مارکٹ کر رہے ہیں ٹیک ہے نا اور جو پرچیزر ہیں ان کے نام نومینیٹ کر رہے ہیں تو باقی اس کو ہم نے ابھی بانڈی بول کر دیا اسی بات یہ اس پروجیکٹ میں ہفڈیم قریب ہیں تو نہیں صرف ہم پلوٹ دیں گے اور جس کو ہم پلوٹ دیں گے اس کو ہم جو ہے نا سیم ایلیویشن جو ہے وہ اسی طرح ہی رکھنا پڑے گا جیسے میں آپ کو اس پر بتاتا ہوں یہ آپ یہ دیکھیں اس پر فوکس کریں ایلیویشن جو ہے نا سیم ایسا ہی دینا پڑے گا تو اس سے ہوگا یہ کہ سوسائیٹی کو ایک بیتر لوک ملے گا دوسری بات ہی ہے کہ ہم نے کے ڈی اے کی جو پلاننگ ہے جو انہوں نے پلوٹ کا سائز رکھا ہے ٹوئنٹی فور کا فرنٹ اور فورٹی فائف کا ڈیپ جس سے جو ہے روم سائز اچھے آتے ہیں اور جو کے ڈی اے کی پلاننگ ہے وہی پلاننگ سے ہم نے اپنے پلوٹ کی کٹنگ کی ہے مطلب پلاننگ ابھی آپ کو ماں پر دے رہے ہیں جو کی سوالی بیلکل پلاننگ اچھے سر اچھے سر ایکزبیشن کے حوالے سے بتائیے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کارکنی عقصہ سے پاریسیپٹ کرتے رہے ہیں جی اور زمین ایکسپو میں پائن آ رہے ہیں جب سے سٹارڈوی جب سے آتے ہیں اس کے ریسپونس کے حوالے سے پتائیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گھرنے پھٹنے آتے ہیں سیریز وائر کم ہوتے ہیں جنرل فبکز زیادہ آجاتی گفٹ کلیکٹ آجاتے ہیں زیادہ دائری دے دو کیچن دے دو کچھ بزنس آپ کا میچر ہوئے کچھ کانٹیک ہوئے کچھ کانٹیک ہوتے بھی ہیں معلومات پرگرام بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بروشہ اور ڈائری وں پر بھی آتے ہیں دیکھیں میں آپ بتاؤ بس اوقات اسے بھی کلائنٹ آتے ہمیں لگتا ہے کہ کلائنٹ نہیں ہے صرف معلومات کرنے آئے لیکن جب اس سے بات چیت ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پرچیزنگ اسی نے کی ہے تو ایسا ہوتا ہے دیکھیں کسی کی ایک ججمنٹ روٹی کپڑا اور مکان یہ تین کام قیامت تک بند نہیں ہو سکتے ہاں سلو فال اس لئے آتا ہے کہ کراچی میں اس وقت اتنی پروپٹی بن چکی ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے کم از کم دو تین سال کا اس پیس چاہیے اتنے لوگ تھوڑی ہیں رہائش کے لئے جتنی پروپٹی بن چکی ہے تو اب وہ اس پیس کو بھرنے کے لئے دو تین سال چار سال تو چاہیے ہوں گے مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا چاہیں گے آپ کیا دینا چاہیں گے زمین ڈوٹ کم کو اپنے پروژیک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مارکیٹنگ پرسن اور مارکیٹنگ یہ ہماری کہتے یہ وہی کام خود کرنے لگ جائیں گے تو اس سے جو ہے نا ہم ڈیلروں کا اور ہم پروژیک والوں کا نقصان ہوگا کیونکہ یہ یہ نومینیشن ہے نومینیٹ کرتے نا تو یہ خود ہونر ہو جائیں گے تو اس سے ایفیکٹ ہمیں پڑے گا نقصان ہوگا اچھے ساتھ اپنی کمپنی کس کس نام چھئے اس ساحل ریال اسٹیٹ تقریبا آج سے پندرہ سال سے ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کھلی تھی گارڈن کے ایریے میں جو آج الحمدلللہ ایک بڑا نام بنا چکی ہے اور ہم یہ کرکٹ کے میچز جو نیا نازباد میں ہوتے ہیں فوٹبال کے ہوتے ہیں اس پہ ہم سپنسرشپ بھی لیتے ہیں اور کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اور ہماری ایک پالیسی رہی ہے کہ اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولنا جو بات ہے وہ سچ کرنا ہے چاہے ہمارا مال بکے نہ بکے جھوٹ نہیں کہنا بلکل کرنا چاہیں گے دیکھیں پروپرٹی ڈیلر رش جو ہے اس کا وعدہ جو ہے اللہ تعالی نے کیا لیکن دیکھیں دو نمبر چل بھی نہیں پاتا نا اگر کوئی دو نمبر ہی کرتا ہے تو اس کا تھوڑا آسا ہی چلتا جو بیلڈگ ایسے ہیں جو پزیشن دیتے ہیں ٹائم پہ ہر چیز دے دیتے ہیں تو وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور جو چیٹنگ کرتے ہیں یا بروکر چیٹنگ کرتے ہیں وہ چل نہیں پاتا تو دیکھیں دنیا کا نظام اللہ کے پاس باہر نہیں اگر کوئی ان چیزوں کو ہٹ کے کام کرے گا آج آپ دیکھیں چائنہ میں حرام کھانے سے کیا ہوا نقصان ہو رہے نا تو ہمارے رسول اللہ میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اگر اس سے ہٹ کے ہم کوئی بھی کام کریں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں کچھ کچھ کچھ